نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول نبی کریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین درودِ ابراہیمی کے برکت سے نکاح اور رشتے میں رکاوٹ کا بہترین حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ناظرین جس لڑکی کے نکاح میں رکاوٹ ہو یا رشتے میں رکاوٹ ہو یا کوئی لڑکا جس کا نکاح نہ ہو رہا ہو رشتے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہو تو ماں باپ میں سے جو بھی یہ عمل کرے انشاءاللہ فائدہ من ثابت ہوگا کرنا کیا ہے گیارہ دن تک پانچ سو مرتبہ درودِ ابراہیمی فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اور پانچ سو مرتبہ درودِ ابراہیمی مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں یعنی ایک ہزار مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور حضور علیہ السلام کو یہ مبارک درودِ شریف ہدیہ کرنا ہے آپ کی روح کے لیے حیثاللہ سواب کی غرص سے حیثاللہ سواب کی نیت سے یعنی درود کا تحفہ بھیجیں پانچ سو مرتبہ درودِ ابراہیمی یہ درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہی مراد ہے پڑھ بھی دیتا ہوں یہ درودِ ابراہیمی جو پہلا درودِ ابراہیمی ہے وہ میں نے پڑھ دیا ہے یہی پانچ سو مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اور مغرب کی نماز کے بعد پانچ سو مرتبہ پڑھیں اور درود کا تحفہ حضور علیہ السلام کی بارگاہِ اقدس میں بطورِ حدیہ پیش کریں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں یا اللہ آپ علیہ السلام کے وسیلہ سے آپ کے تفیل ہمارا یہ مسئلہ حل فرما دے اللہ تعالیٰ ضرور مسئلہ حل فرما دیں گے یعنی نکاح میں اور رشتے میں جو رکاوٹ ہوگی یا جو بندش ہوگی یا یہ کہ اسباب نہیں بن پا رہے ہوں گے انشاءاللہ تمام مسائل حال ہو جائیں گے نکاح بہت جلد ہوگا رشتے کا انتظام بہت جلد ہوگا اور اچھے رشتے کا نیک رشتے کا انتظام ہوگا گیارہ دن کا یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ گیارہ دن میں ہی نتیجہ دیکھیں گے آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی روحانی کلینک کو سبسکرائب کریں ہماری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں گھر بیٹھے مذہبی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں یا پھر قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا چاہیں یا پھر ترجمہ و تفسیر سے قرآن سیکھنا چاہیں تو ہمارا بہترین سٹاف دینی خدمات میں شب و روز مصروف عمل ہے اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے ہمارے نمبروں پر چوبیس گھنٹے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ نگبان